شدید دھن نے لاہور کو دھنلا دیا اہم شہراؤں پر حد نگاہ انتہائی کم موٹر وی ایم ٹو کو ٹرافک کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا ائرپورٹ پر فلائٹ آپریشن بری طرح متاثر موسم خرابی کے باعث بروازے تاخیر کا شکار ریلوے سٹیشن پر ٹرینوں کا پہیا بھی رک گیا آئندہ چوبیس گھنٹوں میں بارش ہونے کا امکار گیس پریشر میں کمی چولے تھنڈے پڑ گئے لپی جی مافیا کی چاندی ایک سو بیس روپے کلو فروغت ہونے والی لپی جی ایک سو پچاسی روپے کلو فروغت ہونے لگی شہریوں کی انتظامیہ پر شکایات کے امبار متبادل ایندھن لکڑی اور کوئلے کی مانگ بھی بڑھ گئی لکڑی آٹھ سو روپے فیمن اور کوئلہ ستو روپے کلو فروغت وفاق کے بعد پنجاب میں بھی یوٹرن پبلک اکانس کمیٹی کے چیئرمنشپ پر بڑے بریک تھروں کا انکان حکومت حمزہ شہباز کو چیئرمنشپ دینے پر رازی چیئرمنشپ کے بدلے قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل اور قانون سازی میں معابنت مانگنے کا فیصلہ سبائی وزر قانون راجب اشارت کو پی ٹی آئے قیادت سے گرین سگنل مل گیا اسمبلی کے اجلاس سے قبل حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کا امکار نواز شریف جیل میں اپنے کمرے کی صفائی کے خود ذمہ دار ہیں حساس قیدی ہیں بیرک کے اندر مشکت لی جا رہی ہے آئی جی جیل خانہ جات نواز شریف کے خاندان کے افراد کو ایک گھنٹہ ملاقات کے لیے اجازت مل گئی مریم نواز حمزہ شہباز اپنی دادی کے ہمراہ آج کوٹ لکبت جیل میں ملاقات کریں گے نواز شریف سے ملاقات کے لیے اجازت دی جائے نونلی کی ایڈوائزری کمیٹی کی محکمہ داخلہ کو درخواست گزشتہ ہفتے بھی کسی پارٹی اعتصاب ہر صورت ہوگا بلیک میل نہیں ہوں گے ہمارا قصور نہیں کرپشن کی گاجنے کھانے والوں کا علاج ہو رہا ہے سبائی وزیر فیاض الحسن چوہان کی پھر مخالفین پر لفظی گولہ باری بولے دس سال کرپشن کی بارات مفاہمت کی ٹرین پر سوار رہی دوہزار اٹھارہ کے الیکشن نے مفاہمت کی ٹرین روپ دی کوئی تبدیلی نہیں آ رہی اپوزیشن کو اسی تنخواہ پر کام کرنا پڑے گا الحمرہ میں فنکاروں میں امدادی چیک تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب سبائی وزیر کے خطاب کے دوران بھی بجلی گرائیو پیپلز پارٹی کی قیادت وفاقی حکومت پر برہم کمروز زمان کائرہ کہتے ہیں وزرہ کسی قانون کو نہیں مانتے ہیں نہ ہی ادارے کو وزرہ سے پوچھا جائے کہ وزیر کی کمپنی کو ٹھیکا کیوں دیا کام کوئی نہیں ہوا کرز کئی ہزار ارب بڑھا دیا گیا جب چاہیں حکومت گرہ دے مگر گرانا نہیں چاہتے اداروں میں سیاسی مداخلت سے گورننس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں چودری منظور بولے پنجاب میں تمام اتحادی ناراض بیٹے ہیں حکومت کو بلوچستان میں دو مرکز میں چھے عراقین کی اکسریت حاصل ہے کوئی کسی کی حکومت نہیں گرا رہا اگلے پانچ سالوں میں پنجاب کی پوری آبادی کو ساف پانی ملے گا گورن پنجاب چودری سرور کا دعویٰ بولے نواز شریف اور شہباز شریف کو تو جیل میں بھی ساف پانی مل رہا ہے روان سال تمام یونیورسٹیاں سولر سسٹم پر کرنے کا اعلان کسی یونیورسٹی میں سفارشی وائس چانسلر نہیں لگے گا چودری سرور کا تقریب سے خطاب کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں مقبول احمد بلوک کا سنگے بنیاد لکھ دیا اب پولیس میں کرپشن کرنے والے اہلکار قابو میں آئیں گے تحقیقات کے لیے اعتصاب سل قائم کر دیا پینتیس افسران منتخب نوٹیفیکیشن جاری وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی گوورن پنجاب چودری سرور اور وزیراعلا پنجاب سے الگ الگ ملاقات گوورن پنجاب سے سیاسی امور پر تبادلہ خیال جنوبی پنجاب کے لیے لیدہ سیکیٹیریٹ اگلے سال میں عمل میں آئے گا ترقیاتی پروگرام بھی الگ ہوگا وزیراعلا پنجاب کی وزیر خارجہ سے گفتگو سرکاری زمینوں پر قبضے کا الزام خوکر برادران کے خلاف گھیرا تنگ ہونے لگا خوکر برادران نے جائدادوں پر کتنا ٹیکس دیا کتنی گاڑیوں کے مالک ہیں محکمہ انٹی کرپشن نے ایکسائز سے ریکارڈ مانگ لیا سیف خوکر نے زمینوں کا ریکارڈ انٹی کرپشن میں جمع کرا دیا افضل خوکر اور سیف الملوک خوکر تلبی کے باوجود پیش نہ ہوئے ایل ڈی اے ایونیو ون سکیم میں بھی غیر قانونی تعمیرات چونسٹھ کڑال پندرہ مرلے پر گیارہ بنگلوں کے نقشوں کی غیر قانونی منظوری کا انکشاف ایل ڈی اے کا تحقیقات کے لیے میٹرو پولیٹن کارپوریشن کو مراسلہ وزیر اعظم عمران خان کی بہن علیمہ خان سے ٹیکس ڈیکوری کا معاملہ علیمہ خان نے تمام ٹیکس ادا کرنے کے لیے تیرہ جنوری تک کی محلت مانگ لی علیمہ خان کے ذمہ دو کروڑ چورانوے لاکھ روپے واجب اولادہ ہیں ایف بی آر شہر کی سب سے بڑی صفائی کمپنی کا اپنا صفائیہ فنڈز کا حتم لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی کمپنی دیوالیا ہونے پر شہر کچرا کنڈی کا منظر پیش کرنے لگا خزانہ خالی ہونے پر دو ترک کنٹریکٹرز کا کام سے انکار کمپنی نے پنجاب حکومت سے ایک ارب چودہ کروڑ روپے مانگ لیے وزیراعظم عمران خان کے استاد جیفری ڈگلس لنگ لینگ انتقال کر گئے جیفری ڈگلس نے پچیس سال ایچیسن کالج میں خدمات سر انجام دی وزیراعظم کا ٹویٹ پر اظہار افسوس کہا استاد محترم کی رہلت پر دل نہائی تفسردہ ہے استاد ہونے کے ساتھ انہوں نے مجھ کو کوئی پیمائی کا ذوق بھی جگایا مجھے شمالی علاقوں کا گربیدہ بنایا طبیعت بہتر ہونے پر معروف عالم دین مولانا تارک جمیل ہسپتال سے گر منتقل مولانا تارک جمیل کو گزشتہ روز انجیو پلاسٹی کے دوران سٹنڈ ڈالا گیا تھا گورن پنجاب اور ماون خصوصی وزیراعظہ آن چودھری نے ہسپتال میں قیادت کی جلد سہتیابی کے لیے دعا شہباز شریف کا بھی مولانا کو ٹیلی فون خیریت دریافت کی دہی اور بنیادی مراکز سہت میں کمیونٹی سطح پر پرائمری ہلتھ خدمات کے استحقام کا فیصلہ سبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر سدارت اجلاس بڑے اسپتالوں کو کوالٹی امپروومنٹ ٹیم میں دہی مراکز سہت کا دورہ کریں گی ڈاکٹر یاسمین راشد کی گفتگو بھارتی شہری مالی ساسن کی لاہور کے نیجی اسپتال میں کامیاب بیٹریارٹک سرجری سنتیس سالہ مالی ساسن کی پہلی سرجری بھارت میں ہوئی جو ناکام رہی ڈاکٹر معاز نے خاتون کی دوبارہ کامیاب سرجری کی خاتون کا وزن ایک سو پچاس کلو گرام ہے جو کم ہو کر اسی کلو رہ جائے گا بھارت میں سرجری سے صرف پندرہ کلو وزن کم ہوا اور خانہ بدوش مقیم بچوں کی تعلیم کے فروغ کے لیے فنڈ ریسنگ تقریب ننے بچوں کی شاندار پرفارمنس قومی کرکٹ ٹیم کے چیف سیلیکٹرین زمام الحق اخوت کے بانی ڈاکٹر امجد ساکر نے خصوصی شرکت کی موسیقی